اس مووی کی سٹوری پچھلے پارٹ کے ڈیر سال بات کی ہے وینم سمبیوک اور ایڈی بروک اب تک ایک ساتھی ایک شریر میں رہ رہے ہیں پر ان دونوں میں فلال کافی انبن چل رہی تھی کیونکہ وینم کھل کے جینا اور برے لوگوں کو مار کر کھانا چاہتا تھا لیکن ایڈی اس کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے اور وہ وینم کو اپنے اندر ہی دبا کر رکھتا تھا اسی بیچ ایک دن ایڈی کو ایک کریمین کا انٹرویو لینے کے لیے بلایا جاتا ہے جس کا نام تھا کلیٹس کیسیڈی ایک سیریل کلر جس نے اب تک کئی لوگوں کو مارا تھا اور اس نے ان کی لاشے کئی چھپا دی تھی پولیس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس نے کس کس کو مارا ہے اور انہیں کہاں چھپایا ہے پر کیسیڈی اپنا مو نہیں کھول رہا تھا اور وہ صرف ایڈی بروک سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ کلیٹس کی پرسنل لائف تھوڑی بہت ایڈی کے جیسی تھی اس لیے وہ اس سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا پھر جب ایڈی اس کا انٹرویو لینے آتا ہے تب کیسیڈی اسے بولتا ہے کہ اگر وہ اس کی باتیں سنے گا تو وہ اپنے سارے راز اسے بتا دے گا لیکن ایڈی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور وہ وینم کی مدد سے کیسیڈی کی بنائی ہوئی سب ہی ڈرائنگز کو سمجھ لیتا ہے اور اس سے یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کیسیڈی نے لوگوں کی لاشے کہاں چھپائی ہے اس کی وجہ سے ایڈی کا کریئر بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور کیسیڈی کو موت کی سزا سوچان دی جاتی ہے جس سے وہ ایڈی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے پھر کلیٹس اپنی سزا کے کچھ دن پہلے ایک آخری بار ایڈی کو ملنے کے لیے گلاتا ہے اور جب ایڈی جا کر اسے بات کرتا ہے تب کیسیڈی اسے بہت برا بلا کہتا ہے جس کی وجہ سے ویانم کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کیسیڈی پر حاملہ کر دیتا ہے تب ہی کیسیڈی ایڈی کے ہاتھ پہ کٹ لیتا ہے اور کیوں کیوں اس وقت ویانم سیمبیوت ایڈی کے شریر میں تھا اس لیے کیسیڈی کے اسے کٹتا ہی سیمبیوت کا ایک حصہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ کیسیڈی کے شریر میں بڑھنے لگتا ہے دوسری طرف ایڈی اور ویانم کا جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ویانم کابو سے بہار ہو گیا تھا اسی وجہ سے ایڈی اس سیمبیوت کو اپنے شریر سے باہر نکال دیتا ہے اور تب ویانم بھی خوشی خوشی ایڈی سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے شریر پر قبضہ کر کے آزادی سے گھومنے لگتا ہے ادھر کیسیڈی کی سزا کا دن آ جاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے ایک زہر کا انجیکشن دیے جاتا ہے جاتا ہے جو کی ویانم سے بھی زیادہ طاقتور تھا کیونکہ کیسیڈی اور اس سیمبیوت کی بونڈنگ ایڈی اور ویانم سے بھی زیادہ اچھی تھی اس لیے وہ بہت خطناک بن گیا تھا پھر وہے مونسٹر اس جیل میں بہت تباہی مچاتا ہے اور وہے سبھی گارڈز کو مار کے اور کیدیوں کو آزاد کر کے مہاں سے بھاگ جاتا ہے کلیٹس اس سیمبیوت کا نام رکھتا ہے کارنیج اور کارنیج ویانم اور ایڈی کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ صرف وہ دو نہی ان کے لیے خطرہ تھے جنہیں مارنے کے بعد کارنیج اکیلا اس دنیا پر راج کر سکتا تھا لیکن ویانم کو مارنے سے پہلے کیسیڈی اپنی گل فرینڈ سے ملنا چاہتا تھا بہت سال پہلے جب کیسیڈی چھوٹا تھا تب اس کی خراب مانسک ستیتی کی وجہ سے اسے ایک خاص سکول میں رکھا گیا تھا جہاں اس کی ملاقات فرانسیز بریسن نام کیل ایک لڑکی سے ہوئی تھی جس کے پاس تیز آواز نکالنے کی شکتی تھی فرانسیز بھی کیسیڈی جیسے سائک اور خطرناک بھی تھی اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا پر بعد میں فرانسیز کو اس سکول سے نکال کر ریون کرافٹ نام کے ایک سیکرٹ میانٹل ہسپٹل میں ڈال دیا گیا تھا تب سے کیسیڈی اور فرانسیز بچھڑ گئے تھے لیکن ان کا آپس میں پیار کم نہیں ہوا تھا اور ویہ دونوں کئی سال سے ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے اب کیسیڈی کارنیج کی مدد سے فرانسیز کو ڈھوننا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف ایڈی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کیسیڈی جیل سے بھاگ گیا ہے اور وہ ایک مونسٹر بن گیا ہے تو اس سے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ کیسیڈی کو اسی کی وجہ سے ایک سیمبیوت ملا ہے اور کیونکہ کیسیڈی کو ایڈی کی وجہ سے موت کی سزا سنائی تھی اس لیے اسے یہاں ڈر ستا رہا تھا کہ کیسیڈی اس سے بدلہ لینے آئے گا اور فلال ایڈی کے پاس اپنے بچھاو کے لیے وینم بھی نہیں تھا اس لیے وہ وینم کی تلاش شروع کر دیتا ہے اور وہ یہاں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسیڈی کے اگلی چال کیا ہوگی ادھر کیسیڈی یہاں پتا لگا لیتا ہے کہ فرانسیس کو ریون کرافٹ میں قید رکھا گیا ہے اس لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ کارنیج کی مدد سے فرانسیس کو آزاد کر دیتا ہے اسی دوران جب فرانسیس اپنی شکتی کا استعمال کرتی ہے تو اس سے کارنیج کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ تیز آواز سمبیوت کی کمزوری تھی پھر کیسیڈی اور فرانسیس اس جگہ کو تباہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد وہاں دونوں اپنے بچپن والی سکول میں جاتے ہیں اور اپنے پاگلپن کے چلتے وہاں اس جگہ کو آگ لگا دیتے ہیں اس لیے طرف پیٹرنگ مہلگن نام کا ایک پولیس آفیسر جو کی فلال کلیٹس کیسیڈی کا کیس سمال رہا تھا وہاں ایڈی کو گرفتار کر لیتا ہے کیونکہ آفیسر مہلگن کو لگ رہا تھا کہ ایڈی کا کیسیڈی سے کوئی کنیکشن ہے اور کیسیڈی ابھی پورے شہر میں تباہی مچا رہا تھا اس کے لیے اس تباہی کو روکنے کے لیے پولیس والے ایڈی کو گرفتار کر کے اس سے پوستہ شروع کر دیتے ہیں تب ہی ایڈی ایک لائر کو بلاتا ہے جو تھی اس کی پرانی گل فرینڈ این وینگ اصل میں ایڈی کو ابھی وینم کی ضرورت تھی پر وہاں اسے ڈھونڈنے نہیں جا سکتا تھا اس لیے وہاں این کو پوری سچائی بتا کر اسے وینم کو ڈھونڈنے کے لیے بولتا ہے اور تب این اپنے نئے بائی فرینڈ ڈین کے ساتھ مل کر وینم کو ڈھونڈ لیتی ہے اور وہاں خود وینم کا روپ لے کر جیل توڑ کر ایڈی کو آزاد کرا دیتی ہے پھر وینم ایڈی کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں دونوں مل کر کیسیڈی اور فرانسیس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں ادھر کلیٹس اور فرانسیس اپنی شادی کی تیاری کر رہے تھے اور وہاں اپنی شادی میں تین لوگوں کی بلی چڑھانے والے تھے جس میں سے دو لوگ ایڈی اور وینم تھے اور تیسرا آدمی تھا پیٹرک میلیگن کئی سال پہلے آفیسر میلیگن کے ہاتھوں فرانسیس کو گولی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ فوڈ گئی تھی تب سے فرانسیس پیٹرک کی دشمن بن گئی تھی اور اب وہاں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی اس لیے کیسیڈی اور فرانسیس ایڈی وینم اور میلیگن کو ڈھوڑنا چالو کر دیتے ہیں اسی کے چلتے کارنیج کو آفیسر میلیگن مل جاتا ہے جسے وہاں پکڑ لیتا ہے اور جب فرانسیس ایڈی کی تلاش میں اس کے گھر جاتی ہے تو وہاں اسے ایڈی نہیں ملتا لیکن وہاں پر اسے ایک اسے این کی فوٹو دکھ جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد فرانسیس این کے پاس جاتی ہے اور اسے کٹناپ کر لیتی ہے تاکہ این کو بچانے کے لیے ایڈی اور وینم سامنے آ جائے پھر ڈین اور ایڈی این کو بچانے اس چرچ میں جاتے ہیں جہاں کلیٹس اور فرانسیس کی شادی ہو رہی تھی وہاں پر پیٹرنگ میلیگن بھی کہتا پھر ایک طرف فرانسیس میلیگن کو مارنے لگتی ہے اور دوسری طرف وینم اور کارنیج کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں کیسیڈی اور کارنیج مل کر ایڈی اور وینم پر بہت بہاری پڑتے ہیں اسی بیچ جب فرانسیس اپنی شکتی کا استعمال کرتی ہے تو کارنیج اس کی آواز سے پریشان ہو کر فرانسیس کا دشمن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے کیسیڈی اور کارنیج کی بانڈنگ کمزور ہونے لگتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں ایڈی اور وینم کو ہرا دیتے ہیں اور پھر کیسیڈی ایڈی کو تڑپانے کے لیے این کو مارنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تب فرانسیس کیسیڈی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب وہ یہ سب توائی روک دے لیکن اس سے کارنیج کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ فرانسیس کو مارنے لگتا ہے جس سے کیسیڈی اور کارنیج کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایڈی اور وینم کارنیج پر حملہ کر دیتے ہیں اور این کو بچا لیتے ہیں لیکن کارنیج اب تک ہارا نہیں تھا وہ پھر سے وینم سے لڑنے لگتا ہے تب ایڈی اور وینم فرانسیس کو اکسا کر اس کے موں سے ایک زوردار چیک نکلوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا چرچ تبا ہو جاتا ہے اور کلیٹس اور کارنیج الگ ہو جاتے ہیں اور تب وینم کیسیڈی سے الگ ہوئے سمجھانے کو کھا جاتا ہے اور اسے اپنے شریر میں سما لیتا ہے پھر وہ کیسیڈی کو بھی مار ڈالتا ہے اس چرچ کی تباہی میں فرانسیس بھی مر گئی تھی ایک آئیلنڈ پر چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے جیل سے بھاگ کر کانون توڑا تھا اس لیے پولیس والے اسے ڈھون رہے تھے مووی کے میڈ کریڈٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی اور وینم اپنے یونیورس سے ٹیلیپورٹ ہو کر ایک دوسری یونیورس میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس یونیورس میں ڈاکٹر سٹینج نے ایک ایسا جادو کیا تھا جس سے سپائیڈر مین کو جاننے والے سبھی لوگ اس دنیا میں آ گئے تھے اور کیونکہ ہر سیمبیوت ملٹیورس دوسرے سیمبیوت کے دماغ سے جڑا ہوا تھا اس لیے وینم کو یہ معلوم تھا کہ پیٹر پارکر ہی سپائیڈر مین ہے جس کی وجہ سے اس پر ڈاکٹر سٹینج کا جادو کام کر گیا اور کیونکہ ایڈی اس وقت سیمبیوت سے جڑا ہوا تھا اس لیے وہ بھی وینم کے ساتھ اس یونیورس میں پہنچ گیا لیکن کیونکہ سپائیڈر مین نیو یورک میں رہتا تھا اور ایڈی میکسیگو میں تھا اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی پھر جب ڈاکٹر سٹینج دوبار اپنا جادو کرتے ہیں تو اس سے دوسرے یونیورس کے سبھی لوگ واپس اپنی دنیا میں چلے آتے ہیں پر ایڈی کے واپس جانے کے باوجود بھی وینم سیمبیوت کا ایک چھوٹا سا حصہ اسی یونیورس میں رہ جاتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ یہ دہسو مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا